زیارت آسار مبارک بروس گیارہ ربی اسسانی نو ڈیسمبر ایڈریس پیرڈیس فنشنال اپوزیٹ پلر نمبر 238 راجنزنگر اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میردان محمد شرفدین سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی بہت بڑی اہم خبر آج کی ہماری یہ خبرت لنگانہ مینورٹی کمیشن سے جہاں پر جیہ سی سی وائس پریسیڈنٹ اسلام محمد خان نے جا کر وہاں پہ ایک عرضی دالی تھی ان کی آگ پیشی تھی دراصل ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ شہر حیدراباد میں کل ملا کر باون اردو میڈیم اسکول بند ہو چکے ہیں کیا وجہات ہے جبکہ یہ گورنومیڈ اسکول سے اردو میڈیم اسکول سے اس میں چھس سو ٹیچرز کے ویکنسیز خالی تھے اور آج بھی وہ ویکنسیز خالی ہے کیوں نہیں سی ایم کیسی آر صاحب اردو میڈیم اسکول پر توجہ دیتے ہیں اور جتنے ویکنسیز خالی ہے ان میں ٹیچرز کو آپوائنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے ٹیچرز بی اے بی ایٹ کرنے کے بعد جاپس کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں لیکن ان کو جاپ نہیں مل رہی ہے جبکہ چھس سو ویکنسیز خالی ہے مینورٹی یعنی اردو میڈیم اسکول میں تو سی ایم کیسی آرز آپ کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے اور ٹیچرز کو آپوائنٹ کریں آئیے ہم آپ کو لے چل دیں تیلنگانہ مینورٹی کمیشن کی اور اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آج ہم تیلنگانہ مینورٹی کمیشن میں آئے تھے آج ہماری پیشی تھی اور ہمارا کیس نمبر تھا 348 and 425 of 2019 جس میں ہمارے کچھ متے تھے جو ہم کمیشن کے سامنے رکھے ہیدر آباد میں 52 سکولز پردو میڈیم ہیں جو بند ہو گئے ہیں اس کو پھر سے ری اوپن کرانے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور ہیدر آباد میں صرف اور صرف ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں 600 نوکری کھلی ہے آج تک کسی کو نوکری نہیں ملی اس کا ڈیمانڈ کرنے آئے ہم کہ منورٹی میں آپ لوگ جو 600 نوکری کھلی ہے وہ برابار ایڈوکیشن میں سب کو دیجے اور ہمائیو نگر 2 سکول کے لیے آئے تھے جو ری لوکیٹ کریں گے بول کے ہمارا کو پرامیس کریں اور اس کو مرو آفنس ویجن نگر کولنی ایسیوہ میں جون تک اپکمینگ جون تک اس کو شفٹ کر دیں گے آج یہاں پہ میرے ساتھ ہمارے چلنگانہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پانڈیشن کے ایڈوائزر محمد افضل صاحب ہے ہمارے پریسیڈنڈ محمد نئی مطن شریف صاحب ہے ہمارے جنرل سیکریٹری رشید احمد صاحب ہے اور میں عثمان محمد کان اور ہمارے ویجن نگر کنٹسٹڈ کورپریٹر مورلی مورلی در راہو صاحب کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے آج کمیشن میں ہمارا کیس چلا جس میں ہمارے ڈیو میڈم آئے ہیں ویجے لکشمی میڈم آئے ہیں اور ہمارے آرجڈی آئے ہیں اور ہمارے جنادن ریڈی صاحب جپٹی آئے ہیں تمام ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے لوگ آئے تھے جو ہمارے ساتھ اس کیس میں تھے سب نے ایشورنس دیا کہ انفرہ سٹرکچرز بھی دیں گے اب جتنے اردو سکول سے آپ ہم سے بھی آپ کانٹیک کریے انشاءاللہ سکول میں اگر انفرہ سٹرکچر نہیں ہے تو برابر گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے اور بجٹ ہے ہم اس پہ اپلیکیشن دیں گے ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے اور ہم اردو سکولوں میں برابر انفرہ سٹرکچر دلائیں گے یہ یہاں پہ ہمارے کو کمیٹمنٹ ملا کہ انفرہ سٹرکچر کے لیے کافی بجٹ ہے دوسری چیز ری لوکیشن ری لوکیشن کے لیے اچھے سپورٹس آپ لوگ بھی بتائیے جو سکول بند ہو گئے اس کو پھر سے ری لوکیٹ کریں گے اور اردو کے لیے واپس چھے سو سکس انڈڈ جابز ہیں میں جو بھی ٹیچرز وغیر آئے ان کو بھی یہ کروں گا کہ آپ مینورٹی کمیشن میں بھی آئیے آپ دیو سے بھی اس تعلق سے ملیے آپ لوگ کو نوکری ملیں گی اگر نہیں ملیے آپ ہمارے چاہ وہ کریے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہ تمام چیزوں کا ہم ڈیمانڈ کریں اور جو سکول دو ٹائم چل رہے ہیں پرائیم ایسس نہیں رہنے کی وجہ سے ڈبل شیفٹ میں چل رہے ہیں وہ سکول کو بھی ہم ری لوکیٹ کرا کے ایک اس میں کرائیں گے تو میں تمام لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اردو کو پریفرنس دیجئے اور اردو سکول کے ٹیچرز کو بھی بولتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز کا پرابلم ہے یا آپ لوگوں کے لساتھ کوئی نا انصافی ہو رہی تو آپ برابر تیلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فانڈیشن کے ہمارے صدر سے بھی مل سکتے ہیں ہمارے جنرل سیکریٹی صاحب سے بھی مل سکتے ہیں شکریہ سلام علیکم ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز دیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد دیپارٹمنٹ